امریکہ نے چند روز پہلے ایک انتہائی اہم ایرانی جنرل کو قتل کروایا لیکن یہ بات یہ فیصلہ اس نحس تک کیسے پہنچا نولیج ٹی وی کی طرف سے میں ہوں آپ کی ہوسو فرم علیہہ جنت آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ایران اور امریکہ کے دنمیان پائی جانے والی دشمنی کی اصل وجہ پتاؤں گی تو سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کر دیجئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ایرانی جنرل کی جس کو تین جنبری دو ہزار بیس میں بغداد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایراک میں ایک امریکی برون حملے کے ذریعے سے قتل کروایا گیا جبکہ جنرل قاسم سلمانی اس وقت اپنے سرکاری دورے کے سلطلے میں ایراک پہنچے تھے جنرل قاسم سلمانی پاس ترہ نے انقلاب کی کچھ فورٹس کے سربراہ کے طور پر مشرقی گستہ میں ایران کی منصوبہ بندی اور کاروائیوں کے منصوبہ ساز تھے سن دو ہزار انیس میں امریکہ نے دونوں فورسز کو دہشت کرد قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ بغداد میں امریکی سفارت ہمیں پر حملے کی منجوری جنرل قاسم سلمانی نے دے تھی جنرل قاسم سلمانی کی موت نے امریکہ اور ایران کے درمیان کو شہدگی میں کافی عذاقہ دیا اور اس کے رد عمل کے طور پر ایران کے رہبر آلہ نے سخت انتقامی کاروائی کا وعدہ بھی کیا لیکن دونوں ممالک کے درمیان معاملات اس نہج پر کیسے پہنچیں سن انیس سو پچاس میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعلقات کافی کشیدہ تھیں سن انیس سو تریپن میں ایرانی وزیراعظم محمد مصدق تل کی سنت کو قومی کروانا چاہتے تھے کیونکہ اس کا ایک بڑا حصہ برطانوی کنٹرول میں تھا اور اس سے ایرانیوں کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں پہنچ رہا تھا لیکن امریکہ کو یہ بات پسند نہ آئی بس امریکہ اور برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مصدق حکومت کا تقتہ الڑنے کا منصوبہ بنایا اور اس میں کامیاب بھی رہے اور پھر امریکہ کی حمایت سے محمد رزا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا اور مخالفین کو قفیہ پولیس کے ذریعے سے کاموش بھی کروا دیا اس صورت حال میں اسلامی رہنما آید اللہ حبیل نائی ان کے حریف بن کر ابرے لیکن شاہ کی مخالفت کے باعث ان کو جلاوطن کر دیا گیا سن انیس سو اناسی خامینی پیرس سے ایران پہنچے ادھر ایرانی بھی شاہ کی حکومت سے تنگ آ چکے تھے اور اس سے چھتکارہ چاہتے تھے اور یوں خامینی ملک کے پہلے رہبرِ آلہ بن گئے ایران کا نیا نام اسلامی جمہوریہ ایران رکھا گیا رزا شاہ پہل بھی علاج کی گھر سے امریکہ گئے جس سے ایرانی مزید ناراض ہوئے نئے ایران میں امریکہ مخالف جذبات اروج پڑھتے تہران میں موجود خامینی کے حامی طلبانے امریکی شکارت کھانے پر دھاوا بول دیا اور باب ان امریکیوں کو چار سو چوالیس دنے تک یعنی کہ انیس سو انیس سی سے انیس سو اکاسی تک لرگمال بنائے رکھا یہ وہی وقت تھا جب امریکہ نے پہلی دفعہ ایران پر اولنگیاں آئے کی سن انیس سو اسی میں ایران نے ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے جنگ چھڑ گئی جیسے جیسے جنگ طول پکڑتی گئی ایراک کی امریکی اندادی سرگرنگوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا جس سے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات اور بھی کشیدہ ہو گئی آٹھ سال بعد خامینی جنگ بندی پر رضا بند ہوئے اور اس جنگ میں تقریباً دس لاکھ افراد ہلاک ہوئے سن انیس سو اٹھاسی میں امریکہ نے ایران کا ایک مسافر تیارہ مار گرایا امریکہ نے اپنی غلطی کا اعتراف تو کیا لیکن معافی کبھی نہ مانگی سن دوہزار دو میں امریکی صدر جارج بوش نے واشنگٹن میں خطاب کرتے ہوئے ایران کو ایراک اور جنوبی کوریا کے ہمراہ ایکسیز آف ایبل یعنی برائی کا محور قرار دیا سن دوہزار پندرہ میں ایران کا جہوری پروگرام امریکہ کی توجہ کا مرکز بن گیا عالمی برادری نے ایران کی جہوری سرگرمیوں پر پبندی آئیت کر دی جبکہ ایران کا اسرار تھا کہ اس کی جہوری سرگرمیاں پر امن مقاصد کے لیے ہیں جس سے ایران کی معیشیت اور تیل کی برامدات کو خاصا نقصان ہوا سن دوہزار پندرہ میں جہوری معاہدہ تیب آ گیا اس معاہدے کے مطابق ایران نے اقتصادی پبندیوں میں نرمی کے بدلے اپنی جہوری سرگرمیاں محدود رکھنے کی رضا مندی ظاہر کی لیکن سن دوہزار اٹھارہ میں امریکہ نے اپنے معاہدہ ختم کر دیا اور ایران پر دوبارہ سے پبندیوں آئیت کر دیا سن دوہزار انیس میں امریکہ نے پاس درانے انقلاب کو دہشتگرد کرو قرار دیا جس سے ایران اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے درمیان حالات خاص سے خراب ہو گئے سن دوہزار بیس میں امریکہ نے ایرانی جنرل کو قتل کروایا جس سے حالات آج جنگ تک پہنچ گئی